رحمتوں کا انام ہوگا حسن رمضان ہوگا اللہ رحمان ہوگا حسن رمضان ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دو رمضان مبارک کی حسن رمضان ٹراسمیشن میں تمام خاضرین و سمعین کو خوش حمدید اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جیسا کہ دوسرا روزہ ہے اور دوسری روزے کی مناسبت سے ہم نے ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو اس سے پہلے میں قرآن آگے بڑھانے سے پہلے تلاوت کلب باقی لئے دعوت دوں گا حافظ عبید الرحمان فاروقی صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلب باقی سے ہمارے دلوک کو منور فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والمؤلفت قلوبهم وفي الرقاب والغاربین وفي سبيل اللہ وابن السبيل فریغتا من اللہ واللہ علیہ حقیم صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ بہت خوبصورت اندال متلاوت فرمائی حافظ عبید الرحمان فاروقی صاحب نے آج کے ہماری حسن ربزان ٹرس میشن میں ہمارے مہمان بنے ہیں محروف صنع خان مصطفی محترم جناب حافظ ریحان رضا قادری صاحب آپ سے آپ کا بہت مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آلیہ پر ہماری حسن ربزان ٹرس میشن کا حصہ بنے میں سے ملتمیز ہوں کہ آج ہمیں خوبصورت سنناتی اکلام سنائے محترم جناب حافظ ریحان رضا قادری صاحب سلام علیکہ سرود اللہ سلام علیکہ حبیب اللہ اپنی نسبت سے میں چلی ہوں اس کرم کی بدولتیں بڑا ہوں اپنی نسبت سے میں چلی ہوں اس کرم کی بدولتیں بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے احزاز پا کر تاج تاروں کی سپ میں کڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے احزاز پا کر تاج تاروں کی سپ میں کڑا ہوں دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھو کس کے دامن سے واپس تاروں میں ہونے والی ہے کس کا گدا ہوں کس کے دامن سے واپس تاروں میں ہونے والی ہونے والی ہے کس کا گدا ہوں دیکھتا ہوں جب جن کی اکا کو بھول جاتا ہوں پنی خطا کو دیکھتا ہوں جب جن کی اکا کو بھول جاتا ہوں بھول جاتا ہوں اپنی خطا کو بھول جاتا ہوں اپنی خطا کو بھول جاتا ہوں سر نظامت سے اکھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں سر نظامت سے اکھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں جب میں اپنی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کرام حافظ ریحان رضاقالی صاحب نے سنایا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ احمدوں کا انام ہوگا حسن رمضان ہوگا اللہ رحمان ہوگا حسن رمضان ہوگا آج ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور اپنے مہمان سے تعرف کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے استاذ العلماء حضرت مولانا عظام بیلال صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ آپ کو حسن رمضان ربارت کے رمضان ٹرانسویشن میں آمد کا خوشندید کہتے ہیں شکریہ سامائن مکرم آج کا موضوع ہے ذکاة اس کے احکام اور شعری حدود وغیرہ جو کے مبندی دگائی گئی ہے شریعت نے اس کے مطالب تفصیل سے گفتگو ہوگی سب سے پہلے میں حضرت سے یہ سوال کرنے چاہتا ہوں کہ حضرت زکاة کیا ہے یعنی زکاة سے کیا مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بکشاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ سے بہت شکریہ اللہ کو جزئے خیر دے کہ آپ نے ہمیں اپنے ایک پروگرام میں دعوت دیئے اور آپ نے جو سوال کیا ہے زکاة کے مطلق زکاة کا ایک ضعوری مراد کہ زکاة کا معنی اور مفہول کیا ہے تو زکاة کا معنی ہے پاک کرنا تو زکاة بھی کیونکہ جو دی جاتی ہے زکاة ادا کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کا معنی پاک ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو زکاة کہا گیا پھر زکاة ایک شریع اکم ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جا وجہ نماز کے ساتھ زکاة کو بھی ذکر فرمایا کئی جو پر اللہ تعالی نے اس کو ذکر فرمایا اسی لیے بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے یہ بات نربی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے زکاة ادا نہیں کرتا زکاة فرض ہونے کے باوجود تو گویا کہ اس کی نماز بھی نہیں نماز اور زکاة دونوں بھی نہیں ہوئی چیزیں ہیں دونوں کا ادا کرنا ضروری ہے جیس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکاة بھی فرض ہے تو زکاة ایک فریضہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے ارکان اسلام میں سے ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد بات چیزوں پر ہے ان میں سے ایک زکاة بھی ہے زکاة ایک شریعت کا حکم ہے اللہ تعالی کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے سونے کا نصاب بتایا اپنے چانی کا نصاب بتایا مال تجارت کا نصاب بتایا اونف کا بکریوں کا گائے کا بھیڑوں کا ساری چیزوں کا نصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نصاب بودھ تفصیل موجود ہے اور اس کے نبی پر مقاہنے کتابیں مکھی ہیں تو فقہ کی ابواب کے اندر پر قیدہ ابواب ہے اس کے لئے کتابوں میں اس کے مطبعے یہ ایک فریضہ ہے فرض ہے جو کہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے اور اگر آدمی زکاة ادانی کرتا تو اس پر بیدے بھی بہت ساری ہیں حدیث میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو آدمی زکاة ادانی کرتا اس کا مال قیامت کے دن گنجے سام کی طرح ہو اس کو اوڑسے گا اور آدمی پریشان ہوگا کہ یہ میرا مال میرے کی خلاف استعمال ہو رہا ہے یہ سام کی صورت میں آدمی کو اوپر لپٹے گا اور آدمی کے سامنے آئے گا آدمی کو اوڑسے گا اور آدمی کو کہے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں میں تمہارا مال ہوں جس کے تمہیں زکاة ادانی کی عطا کرنا ضروری ہے تو یہ زکاة گوئے کہ ایک مخصوص مقدار جو آدمی کے پاس موجود ہوگی سونے کی صورت میں چانے کی صورت میں ہمارے تجارت کی صورت میں یا جلوروں کی صورت میں آدمی کے پاس موجود ہوگی تو اس پر جو مخصوص مقدار اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے مستحقین تک دی جاتی ہے اس کو زکاة کرتے ہیں سہے ماشاءاللہ بہت ہی تفصیل مفتگو کی حضرت میں حضرت سے میں اسی زمن میں ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ زکاة کی شریح حدود یعنی کون سا بندہ مستحق کس قیفیت کا ہو وہ زکاة لے سکتا ہے اور کس قیفیت کا ہو وہ زکاة نہیں لے سکتا اور زکاة کی جو نصاب ہے وہ آپ نے جیسے کہ بتا دیئے مال کے اوپر کتنے پرسنٹر اس کا زکاة ہوتا ہے اور اس کے بعد باقی کیا حسابتہ ہوتا ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے ذکاة جن لوگوں پر فرض ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا ہے کہ آیا کن لوگوں پر ذکاة فرض ہے تو جو صحب نصاب لوگ ہیں ان پر ذکاة فرض ہے اب آدمی صحب نصاب کیسے بنتا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سونے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حقوق میں رشاد پرنا ہے کہ وہ ساڑھے سات دورے سونا ہوگا صرف سونا ہو ساڑھے سات دورے ہوگا تو اس پر ذکاة فرض ہے اور ساڑھے باوند دورے چاندی ہے تو اس پر ذکاة فرض ہے اس سے کم ہے دوری لیکن یہ شرط بہت ضروری ہے کہ صرف چاندی ہے سات اور کچھ نہیں ہے اسی طرح مال تجارت جس کی مالیت چاندی کے مقدار کو پہنچتی ہے یا سونے کے مقدار کو پہنچتی ہے ساڑھے باوند دورے چاندی کی مالیت کو یا ساڑھے ساتھ اور سونے کی معلیت کو پہنچتی ہے اس پر زکاة فرد ہے تو ان پر زکاة فرد ہوگی اور اسی طرح اگر کسی نے تجارت کے نیت سے یعنی اس کو بلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے یا گاڑی خریدی ہے اس کو بیچنے کے لیے کہ اس کو بیچوں گا یا اور کوئی سامان اس نے خریدا ہے بیچنے کے لیے تو یہ گویا ہے کہ اس کا مال ہے تجارت ہے ایک طرح ہے کہ کسی نے دکان رکھی ہوئی ہے یا کسی نے آن لائن اس نے کوئی سامان خریدا ہوا ہے اور وہ بیجنے کے لیے بیجنا چاہتے ہیں اور ایک ہے کہ کسی نے پلاٹ یا گاڑی یا کچھ مکان خریدا ہے بیجنے کے لیے تو یہ بھی اس کا مال ہے تجارت بسی آئے گا اور اس کی مالیت لگائیں گے اور پھر اس کے برزقات فرد ہوگی اور اس میں کیونکہ آج کل ہمارے ہاں سونے کی جو مالیت ہے وہ زیادہ ہے اور چاندنگی مالیت کم ہے تو آج کل جو ریٹ چلنا ہے اس کے حساب سے دو دن قبل میں نے جو حساب لگایا ایک لاکھ اکتیس ہزار اور کچھ روپے اگر کسی کے پاس جو نگری کی صورت میں موجود ہیں یا سمانے تجارت اس کے پاس موجود ہو ایک لاکھ اکتیس ہزار کے برابر یا اس سے درورت سے زائد اس کے پاس پلاٹ کی صورت میں یا گاڑی کی صورت میں اگر کسی کی ذاتی استعمال کیلئے گاڑی ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے لیکن اگر اس نے گاڑی کھلی دیا کہ بیچوں گا تو پھر اس پر زکاة ہوگی اس کی مالیت لگائے جائے کہ اس کی قیمت لگائیں گے اور پھر اگر وہ ایک لاکھ اکتیس ادا اس سے دیت کیا ہے تو پھر اس پر زکاة فرد ہوگی زکاة ادا کرنے پڑے گی اسی طرح ہمارے پاس لوگوں کے پاس پرائنٹ بانڈ ہوتے ہیں یا ہمارے ہاں بعض لوگوں کے پاس شیئرز ہوتے ہیں کمپنیز کے یا کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے ایک لاکھ دو لاکھ ربی کسی کو قرض دیا ہوا ہے اب یہ بھی اس کی دعا کے مالیت میں شمار کیا جائے گا اس کے پاس نگلی کی صورت میں کتنا مال موجود ہے اور اس نے جو قرض دیا ہوا ہے وہ پیسے کتنے موجود ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا تو اس صورت میں سب کو جمع کر کے پھر اس کی دکات ادا کرنے پڑے گی ایک مسئلہ بہت عام ہے اس بارے میں کہ ہمارے ہم کیونکہ عام طور پہ جو سونا اور چاندی کے جو مالک ہوتے ہیں وہ مستورات ہوتی ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں تو مستورات کے پاس سونا تو ہے دو تولے چار تولے یا سات تولے یا دس تولے تک بھی سونا موجود ہے لیکن وہ اس یہ سمجھتی ہے کہ جب ساڑھے سات تولے ہوگا تو پھر میں نے دکات ادا کرنی ہے اگر اس سے کم ہے تو میرے پر دکات فرد نہیں لیکن یہ بات سمجھ دیں کہ بہت ضروری ہے یہ اس صورت میں کہ جب صرف کسی کے پاس سونا ہے تو پھر تو ساڑھے سات تولے سونے پر اس کی دکات واجب ہوگی اس سے کم پر دکات واجب نہیں ہوگی فرد نہیں ہوگی لیکن اگر کسی کے پاس ساڑھے سات تولے سونا سے کم سونا ہے لیکن اس کے پاس دوسری مالیت ہے سونے چاندی کی صورت میں وجود ہے یا لندھی کی صورت میں وجود ہے یا اس نے کسی کو ق熱 دیا ہوگا ہے یا اس نے کل борٹی قریت گز یا اس کے پاس پیسے محفوظ ہیں یا اس نے بنک پیلس رکھا ہوا ہے اب اس کے سونے کو ہم اس ودن کے طوح سے نہیں دیکھیں گے اب ہم اس کی مالیت کو دیکھیں گے اب اگر اس کے پاس دو طورے سونا ہے اور اس کی مالیت ہم لگباتے ہے وہ چاند لاکھ خاص ساند ویاد ہوتا ہے بلے وہ ایک ہزار روپے ہے تس ہزار روپے ہے تو وہ بھی ہم جمع کریں گے تو اب اس کے پاس جو ہے کہ چار لات ایک ہزار روپے حمد ہے آپ نے پاہرچ پوچھا کہ زکاة کتنی ادا کرنی ہے تو وہ تو ہم نے اکت Amanda زکاة إدا کرنی ہے یعنی سو عمر سے ہم نے د quest میں یہ باج کیا گر تو لوگ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پیسے ہیں آپ اس کو جمع کریں چالیس پر تقسیم کریں چالیس پر تقسیم کریں جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکاة بن جائے وہ آپ پر ادا کر رہے گے تو زکاة ادا ہو جائے گی ایک بہت اہم مسئلہ زکاة سے مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زفادی کٹھی دینی ہے مثلا کسی کے پاس عورت کے پاس یا کسی کے پاس چالہ سونا ہے دو وہ تولے اور وہ چالہ کا بنتا ہے اور اس کی زکاة اس کی اڑایہ ازار روپے ایک لاکھ کے پیچھے بنتی ہے تو یہ دس ازار روپے زکاة بنتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں یا شہبان میں میں یہ زکاة ادا کروں تو یہ میرے یہ مشکل ہے تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو مالی عبادات ہیں یا مالی عبادات ہیں اس میں سال کا گزرنا ضروری فرض ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی اس سے پہلے وقت سے پہلے ادا کرتا ہے تو یہ مالی عبادات ادا ہو جاتی ہے اس لیے اگر کوئی آدمی پورا سال اپنی زکاة ادا کرتا ہے ہر مہینے بس حالتا دس ازار روپے ایک آدمی کے اوپر زکاة فرض ہوتی ہے اب وہ ہر مہینے ایک ایک ہزار روپے زکاة ادا کرتا رہے جب رمضان کے مہینہ اس کا مکمل ہوتا ہے تو وہ اپنا حساب لگا رہے کہ دیکھے کہ میں نے زکاة ادا کیا ہے اگر کوئی مقدار کم ہے زکاة کی تو اس کو پورا کر دیں تو اس طرح آسانی ہو جائے گی پورا سال پر تقسیم ہو جائے گا تو زکاة ادا ہو جائے گی یک مشت زکاة ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دس ازار روپے ادا ہو جائے ہیں اس لیے وہ پریشان ہوتے زکاة ادا نہیں کرتے یا سستی کرتے ہیں تو اگر وہ اس پر آ جائے کہ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے ہر مہینے تھوڑی تھوڑی زکاة ادا کرنی ہے تو اس طرح اس کی زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور ان کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اندہ اللہ بھی وہ مجلم نہیں ہو گئے اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی اس کی برکتوں کو زہر فرمائے کہ مال بھی باق ہو جائے گا اور اس کا دنیا کے اندر بھی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے جو مستحقین کو دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بڑے واضح دور پر قسم کھا کے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو کم نہیں کرے گا تو بہت اس کے دنیا کے دواز سے بھی بہت سارے فائدے ہیں زکاة کو ادا کرنا چاہیے ماشاءاللہ بہت کیلکی گفتگو فرمائی حضرت میں صرف اس میں یہ ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو شخص کا رزدار ہے اور اس کو ہی زکاة دی جا سکتی ہے اور سید اور غیر سید کا جو ہے وہ زکاة قابل دینے کے حق تار ہے ہی نہیں ایک دو سوال یہ تیسرے اسی کے زمن میں ہے کہ مصد کے اندر زکاة لکھتی ہے کہ نہیں لکھتی یہ ایک بہت عام بات آپ نے پوچھی ایک بات تو زکاة کے اندر فرض ہے کہ زکاة ادا کرنے کے لیے مالک بنانا ضروری ہے تنبیق ضروری ہے کسی ایسی جگہ پر زکاة ادا کرنا کہ جہاں پر ملکیت نہیں ہوتی ہے جو چیز کسی کی ملکیت میں نہیں ہے وہاں پر زکاة ادا نہیں ہوتی تو زکاة ایسی جگہ پر دینا ضروری ہے جہاں پر ملکیت ثابت ہو جائے اور وہ کسی آدمی کو ہم مالک بنائیں گے تو تب زکاة ادا ہو یا اگر ہم مشہد میں زکاة لگائیں گے تو مشہد تو کیونکہ وقف کچید ہے اس کی تعمیر کے اندر یا اس کی ضروریات کے اندر زکاة کے پیسہ لگانا درستہ نہیں ہے کیونکہ وہاں کوئی طلبہ کی ضروریات ہیں کھانے پینے کی اس کے اندر یا ان کے نباس کی یا علاج کی اس کے اندر ہم خرچ کر سکتے ہیں تو مانت بنانا ضروری ہے اور جو آدمی جس پر قرض ہوا ہے اس کے قرض کی ادائی کیلئے ہم اگر اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اہم چیز ہے بہت مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال لگیں اگر کسی پر قرض ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی میں ہم اس کے ساتھ کھانے مانے پینے ہم قرض بہت آن کریں ڈاخا کریں اگروں نے اس کے امال دکار کے اعمال ادا کریں اگر دکار بھی ادائی ہو جائے اور اس کا قرض بھی ادائی ہو جائے گا اس کا ضرور کرنا چاہیے اور نvoir خیالifting tak strategies بات اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا گھر بنایا اس کی وجہ سے قرض ہو گیا دیارہ وہ انسانی ضرورت ہے اس نے اپنا گھر میٹھا اور اس نے اپنے بچے کی شعر کی یاب cama جیو اس قرضی پر قرض تو اس نے مکام بنایا اس کی وجہ سے قرض ہو گیا تو انسانی ضرورت ہے اور اس پر قرض ہے تو ہم اس کی قرض کی ادائیگی میں ہم اس کو زکاعت دیں اور وہ زکاعت کا مستحق ہے اور اس کی وجہ سے اس کا قرض ادا ہو جائے گا تو جیسے لوگوں کو مستحق ان کو تلاش کر کے ضرور زکاعت دینی چاہیے اور میں ایک بار ضرور خود بھی اپنی طرف سے یہ کہوں گا کہ بعض لوگ راستے میں چلتے ہوئے بکانیوں کو اپنی زکاعت دے دیتے ہیں وہ بعض لوگ تو مستحق نہیں ہوتے چند دن پہلے اس طرح کی ویڈیوز آئیں کہ فقیروں کے پاس پانچ پانچ ہزار کی پتہ نہیں کتنی مالیت ان کے پاس لاکھوں کے حساب سے پیسہ ان کے پاس موجود ہے وہ دیکھ مانتا ہے بیکاری ہے لیکن اس کے پاس لاکھوں کی مالیت اس کے پاس موجود ہے وہ خود صاحب نسان ہے اس کو زکاعت اس کی اپنے پر فرض ہے چلے جائے کہ ہم اس کو زکاعت ادا کریں اس لیے زکاعت کوئی مستحقین کو تلاش کرنا ضروری ہے اور جو زکاعت کے مستحقین ہیں ان تک زکاعت کو پہنچانا چاہیے اور اگر ہمارے مالدار لوگ صحیح طرح زکاعت ادا کرنا شروع کر دیں اور وہ مستحقین کو پہنچانا شروع کر دیں تو مولا تارگیمی صاحب ہمارے بیک مذہبی سکانر ہیں بہت عدیم آدمی ہیں وہ بات فرما کرتے ہیں کہ اگر ہمارے مالدار زکاعت ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ بھی فقیر نہیں رہے گا کوئی بھینک مانگنے والا نہیں رہے گا اگر ہم صحیح طرح سے زکاعت ادا کرنا شروع کر دیں بہت شکریہ بہت ہی اندہ گفتگو فرمائی حضرت نے میں حضرت کا بہت مشکون ہوں کہ آپ آئے اور آپ کی آمد پر ہمیں بہت سارا کچھ سیفنے کو میرا حضرت نے جو گفتگو فرمائی اس میں ایک سوال کا جواب رہ گیا حضرت سے میں دوبارہ پوچھنے چاہوں گا کہ حضرت میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ سید وغیرہ سید کا یہ ہوئی نا اس کے پر زکاعت کا کیا حکم ہے اور زکاعت کے مسارف کیا ہے یہ اللہ مجھے ذکر دیا یہ بات رہ گئی تھی سید کو زکاعت اور واجب صدقات کمان دینا یہ شرن منع ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود نہ دیں اور ان کے لیے لینا بھی شرن ٹھیک نہیں ہے ہمیں دینا بھی نہیں چاہیے ان کو دینا بھی نہیں لینا چاہیے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنہ اینکریمہ کو حضرت بیعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل ہے ان کو منع فرمایا کہ آپ صدقے کا مال نہ لیں اس طرح صدقہ واجبہ جو بھی ہیں شرح ہے شترانہ ہے زکاعت ہے یہ ان کو دینا بھی چھیک نہیں ہے ان کو دینا بھی نہیں چاہیے پاک مال کیونکہ میں نے ارز کیا کہ یہ زکاعت ایک پاک کرنے کے لیے ہے اور یہ مال کی محل ہے تو محل مال کی ہم اپنے سیددادوں کو نہ دیں بلکہ پاکیزہ مال ہم سیددوں کو دیں اپنا مال ویسے پاکیزہ اس سے ان کو دیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن زکاعت کا مال ہم اپنے سیددادوں کو نہیں دیں گے اس کی اجادت نہیں ہے تو دوسری بات آپ نے مسارف کی پوچھی تو مسارف کے منطلع اللہ تعالیٰ نے جسوے پارے میں اِنَّا بَصَدَقَاتُ وَلْفُقَرَا وَالْمَسَاقِين وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا اس حیت میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ مسارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں کہ صدقات یہ فقراء کے لیے ہیں مساقین کے لیے ہیں اور جو زکاعت کو حصول کرنے کے لیے جو عمل کام کرتے ہیں ان کے لیے ہیں اور جو لوگ نئے دے مسلمان ہو رہے ہیں یا جن کے اسلام دانے کی امید ہے ان کے لیے جو زکاعت کا مال بھی خرچ کیا جاتا تھا ابتداء اسلام میں اب یہ حکم منصوب ہو گیا اسی طرح غلاموں کو آزاد کروانے میں کیلیوں کو آزاد کروانے میں زکاعت کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور اسی طرح جن پر قرض ہے جو آپ نے پاس پوچھی تھی ان کی قرضوں کی ادائی کیلئے اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کر رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی اوقع خرچ کرنا اور اسی طرح جو مسافر لوگ ہیں ویسے طرح اللہ جو مالدار ہیں لیکن سفر پہ ہیں شریف سفر پہ ہیں اور مامور اس کے پاس مال ختم ہو گیا اس کو بھی زکاعت دے سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے مسارف بیان کرمائے ہیں تو ان لوگ کو ہم زکاعت ادا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہتو اس کے ساتھ حضرت ایک اور سوار میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شرس جو صاحب نساب ہے اور وہ کرزدار بھی ہے تو کیا اس کو زکاعت دی جا سکتی ہے یہ ایک بہت اہم بات ہے اس میں ہم نے اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کے پر قرض بھی ہے صاحب نساب بھی ہے اس کے پر مال بھی ہے اور اس کے پر قرض بھی ہے تو ہم اس کی جو اصل مالیت ہے اس کو دیکھیں گے مثال ضربہ دس لاکھ روپیہ اس کے پاس مالیت موجود ہے پھر ہم اس کا قرض بھی دیکھیں گے اور قرض اس کا مثال ضربہ پانچ لاکھ روپیہ ہے تو ہم اس کا قرض اس کی اصل مالیت سے منہا کریں گے تو باقی جو پیسے بیٹے ہیں اس کی زکاعت اس کو ادا کرنی موجود ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور اس میں سے آیا کہ فقیر اور مسکین کیسے کہتے ہیں اس کو تمیشی تاریف ہو جائے یہ دو چیزیں جو فقیر اور مسکین کا لفظ ہے یہ قرآن ملیت میں کہی جبوں پر استعمال ہوا ہے ان کے بارے میں جو ہمارے فقہاں ہیں انہوں نے تاریف میں جو باتیں کی ہیں وہ دونوں تقریباً ملتی رہی ہوتی ہیں بس اتنا فرق ہے کہ بعضوں نے کہا فقیر وہ ہوتا ہے جس کے بس کچھ تھوڑے بہتے پیسے ہو لیکن ضروری آدھ اس کی پونی نہ ہو نہیں اور مسکین ہو ہوتا ہے جس کے بس کچھ بھی نہ ہو اور بعضوں نے اس کا اولٹ کیا ہے بعضوں نے کہا مسکین ہو ہوتا ہے جس کے بس تھوڑے بہتے پیسے ہو اور فقیر ہو ہوتا ہے جس کے بس بلکل نہ ہوں لیکن جو بھی تاریف کر لیں ہم اس کی بات پھر بھی ہوئی آتی ہے بلکل جس کے باس کچھ نہیں اس کے بھی ذکران دیسے دیسے تھوڑے بوتے ہیں لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اس کا بھی ہاتھ آتی ہے بہت شکریہ حضرت آپ کے تشریف لانے کا آپ کے ان قیمتی سوالہ جواب سے بہت سارا فائدہ ہوا اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سمہیں کو بھی اس میں برپور فائدہ ہوگا اجازت دیجئے کلکل کے لیے اللہ حافظ